ہلو بہنوں آج میں آپ کے سامنے جیویت پترکا کی برت کی کتھا بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ برت پتر کو جیویت رکھنے کے لیے ماتائیں کرتی ہیں اس کی بیدھی کیا ہے میں یہ بتاؤں گے اس کے بعد سے آپ کو اس کی کتھا بھی سراؤں گی تو اس کی بیدھی میں یہ کہا جاتا ہے کہ صبح نت کرم سے برت ہو کے اپنا نہاں دھو کے ساری چیزے کر کے اور اس تریاں اپنا سنگار کر کے اور کوش سے نرمیت ایک اپنا مورتی بنائیں گی جیویت واہن نام کے دیو کی ایک مورتی بنا کے وہاں پارتی ماتا کی بھی مورتی اصطاپت کر دیں گی اور اس کے بعد سے بندھ باندھو ساہیت یعنی کی اپنی سکھی سہریوں کے ساتھ بھی آپ یہ پوجہ کر سکتے ہیں اکھیلے میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پوجہ کی چیزیں آپ کو پتہ ہی ہے پوجہ کی تھالی میں آپ کا پھول دھو دیب نائبید مدھو گنگا جل تلسی کی پتی اور کوئی پانچ پھل پانچ پھل اور اس کے ساتھ میں پانچ نہیں تو دو نہیں تو ایک بھی مستھان اوستک ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے تو یہ رہا پوجہ کی بیدھی اب ہم اس کی کتھا سنتے ہیں ٹھیک ہے تو کتھا ایسے اس پرکار سے ہے دیکھئے ایک بار نوم سارن کے نیوانسی رشیوں نے شنکشار کے کلیان آردھ ست جی سے پوچھا ہی سو کرال کالی کال میں لوگوں کے بالا کس طرح درگھائیوں ہوں گے سو کہیے سوٹ جی بولے جب دعا پر جک کا انت اور کلیو کا پرارہ بثا اسے سبب بہت سی سوکاکل اسٹریوں نے آپس میں سلاح کی کہ کیا اس کال میں ماتا کے جیوی طرح تے پتر مر جائیں گے کیا بھی وہ آپس میں کچھ نیڑا نہیں کر سکے جب وہ جب وہ آپس میں کچھ نیڑا نہیں کر سکی تب گوتم جی کے پاس پوچھنے کے لئے گئی جب ان کے پاس پہنچیں تو اس سمیں گوتم جی آنند کے ساتھ بیٹھے تھے ان کے سامنے جاکا اور انہوں نے مستق جھکا کا پڑام کیا تد انتر اسٹریوں نے پوچھا ہی پربو اس کل جگ میں لوگوں کے پتر کس طرح جیویت رہیں گے اس کے لئے کوئی برت یا تپ ہو تو کرپا کر کے بتائیے اس طرح ان کی بات سن کر گوتم جی بولی آپ سے میں وہی بات کہوں گا جو میں نے پہلے سے سن رکھا ہے گوتم جی نے کہا جب وہاں بھار جو دکا آنت ہو گیا اور دھون پتر اسوستھاما کے دوارہ اپنے بیٹوں کو مرا دیکھ کر سب پانڈاو بڑی دکھی ہوئے تو پتر کے سوک سے بیاکن ہو کر دروپتی اپنی سکھیوں کے ساتھ برامر سرسٹ دھوم کے پاس گئی اور اس نے دھومے سے کہا ہے بیپندر کون سا اپائے کرنے سے بچے درگھائیو ہو سکتے ہیں یا آپ کرپا کر کے ٹھیک ٹھیک کہیے دھومے بولے ستزگ میں ستی وچن بولنے والا ستی آچرن کرنے والا سمدرسی جیموت و آہن نامہ کے ایک رائدہ تھا ایک بار وہ اپنی اسطری کے ساتھ اپنی سسرال گیا اور وہیں رہنے لگا ایک دن آدھی رات کے سمجھ پتر کے سوک سے باکن کوئی اسطری رونے لگی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے درسن سے نراز ہو چکے تھے اس کا پتر مر چکا جا وہ روتی ہوئی کہتی ہے ہائے 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 موش بوڑھی ماتا کے سامنے میرا بیٹا مرا جا رہا ہے اس کا رودر سنکر راجہ جیویت واہن کا تو مردہ ویدھوڑ ہو گیا وہ احتتکال اس اسطری کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کیسے مرا ہے موڑھی نے کہا گروہ پرت دین آ کر گاؤں کے لڑکوں کو کھا جاتا ہے اس پر اس دیالو راجہ نے کہا ماتا اب تم رو مات ہانند سے بیٹھو میں تمہارے بچے کو بچانے کا یتن کرتا ہوں ایسا کہہ کر راجہ اس اسطحان پر گئے جہاں گروہ آکت پر دین مانس کھایا کرتا تھا اسی سمیں گروہ بھی ان پر ٹوٹ پڑا اور مانس کھانے لگا جب اتیسے تیجسوی گروہ نے گروہ کا گروہ راجہ کا بایا ہاتھ یعنی کی بایا آنگ کھا لیا تو جھٹ پٹ راجہ نے اپنا داہنہ آنگ پھیر کا گروہ کے سامنے کر دیا یہاں دیکھ کر گروہ جی نے کہا ہے تم کوئی دیوتا ہو کون ہو تم ملوں سے تو نہیں جان پڑتے اچھا اپنا جنب اور کل تو بتا یہاں سے بیا کل منوالے راجہ نے کہا یہ پکشی راج اس طرح کے پرسر کرنا غیرت ہے تمہارا تم اپنے اکشہ بھر میرا مانس کھاؤ نہ یہاں سنکر بڑھ رک گئے اور بڑے آدھر سے راجہ کے جنب اور کل کی بات پوچھنے لگے راجہ نے کہا میری ماتا کا نام ہے سیبیا اور میری پیٹا کا نام ہے سالی واہن سوری ونس میں میرا زن ہوا ہے اور جیویت واہن میرا نام ہے راجہ کی دیالتہ دیکھ کر گروہ نے کہا یہ مہا بھاو تمہارے من میں جو اولاسہ ہو وہ ور مانگو یہ دی آپ مجھے بڑھ دے رہے ہیں تو بڑھ دیجی کہ آپ نے جب تک یعنی کہ اب تک جن پرانیوں کو کھایا ہے وہ سب جیویت ہو جائے یہ راجہ نے کہا یہ سوامین اب سے آپ یہاں بانکوں کو نہ کھائیں اور کوئی ایسا اپائے کریں کہ جہاں جو اتپن ہو وہ لوگ بہت دنوں تک جیویت رہیں دھوم نے کہا جب انہوں نے ایسا کہا تو راجہ نے تو اس پر دھوم نے کہا کہ پک شرار گروہ راجہ کو بردان دے کر سوامین امرت لانے کے لئے ناغ لوگ چلے وہاں سے امرت لاکر انہوں نے ان مرے ہوئے منسیوں کے ہڈیوں پر برسایا ایسا کرنے سے سب لوگ زیویت ہو گئے جن کو کی پہلے گروہ نے کھایا تھا راجہ کے تیاغ اور گروہ کی کرپا سے وہاں گاؤں والوں کو بہت کسٹ دور ہو گیا اس سمیں راجہ کے سریر کی سوبہ دوگنی ہو گئی تھی راجہ کے دیالتہ دیکھ کر گروہ نے پھر کہا میں سنگسار کے کلیانارت ایک اور بردان دوں گا آج آسوین کشن سپٹمی سے رہت سوہ اسٹمی تھی تھے آج ہی تم نے یہاں کی پرزا کو جیون دان دیا ہے یہ وقت آپ سے یہاں دن برحم بھاگ ہو گیا ہے یعنی کہ برحم بھاہ ہو گیا ہے جو مورتی بھیج سے ویوید ناموں سے وکھیات ہے وہی تر لوگ سے پوجی درگا امرت پرابت کرنے کے اردھ میں جیوید پترکا کہلائی ہے سوہ اسٹری کو جو اسٹریہ اس جیوید پترکا کی کس کی آکرتی بنا کر تمہاری پوجا کریں گی تو دینوں دین ان کا سوہ بھاگ بڑھے گا اور منس کی بھی بڑھتی ہوگتی رہے گی یہ مہاباب اس ویشہ میں بیچار کرنے کی بھی یا ہوئے سکتا نہیں ہے یہ راجہ سپٹمی سے رہت اور ادھیا تھی کی اسٹمی کو برد کریں یعنی کہ سپٹمی بیدھ اشٹمی جیس دن ہو اس دن برد نہ کر سدھ اشٹمی کو برد کریں اور نومی میں پارن کریں یدی اس پر دھیان نہ دیا گیا تو فل نسٹ ہو جائے گا اور سوہ بھاگ تو عوصی ہی نسٹ ہو جائے گا جیوید واہن کو اس طرح وردان دے کر گرون بی کند دھام کو چلے گئے اور راجہ بھی اپنی پتنی کے ساتھ اپنے نگر کو واپس چلے گئے دھام درکتی سے کہتے ہیں ہی دیوی میں نے یہ اتصال درلہ برد تم کو بتایا ہے اس برد کے کرنے سے بچے درگھائیو ہوتے ہیں ہی دیوی تم بھی پروکت ویدھ سے یہ برد اور درگا جی کا پورا کرو تو تمہیں ابھیلہ سید یعنی کہ ابھیلہ سید فل پراپت ہوگا مونی راج دھامے کی بات سن کر دروپتی کے ہردے میں ایک پرکار کا کوتو حل اتپن ہوگا پورا وش نے شتریوں کو بھلاکا ان کے ساتھ یہ اتم برد کیا گوہتم نے کہا یہ برد اور ان کے پرباہ کو کسی ایک چیلی نے سن لیا اور اپنے سکھے سیارین کو بتلایا اس کے بعد پیپل برکش پیپل برکش کی چھایا پر بیٹھ کر اس چیلی نے اور اسی پرکش کی ایک ہوتے میں بیٹھ کر سیارین نے بھی برد کیا پھر وہی چیلی کسی اتم رامن کے موقع سے یا کتھا سنائی اور پیپل کے کھوتے میں بیٹھے ہوئی اپنی سکھی کو سنایا سیارین نے آدھی کتھا سنی تھی کہ اسے بھوک لگ گئی اور وہ اسی سمجھ سوک سے بھرے ہوئے سمسان میں پہنچی وہاں اس نے ایکشا بھرمانس کا بھوجن کیا اور چیلی بینہ کچھ کھائے پیئے رہ گئی اور سبیرہ ہو گیا سبیری وہ گسالہ میں گئی اور وہاں گوہ کا دودھ پیا اس طرح ناومی کو اس نے پارن کیا کچھ دن بعد وہ دونوں مر گئیں اور اجودھیاں میں کسی دھنی بیعہ پاری کے گھر میں جنمی سنجوک سے ان دونوں کا ایک جنم مطلع جنم ایک ہی گھر میں ہوا جس میں سیارین جیسٹ ہوئی اور چیلی چھوٹی وہ دونوں سبھی سب لکشنوں سے یکت تھے اس لیے بڑی لڑکی کاسی راج کے اور چھوٹی ان کے منتری کے ساتھ گارھے پتھے اگنی کے سامنے ویدھی پوروک بیاہی گئے پورے جنوں کے کرن فل سے وہاں مرگ نینی رانی ہوئی جس کسی بھی سنتان کو اتفان کرتی وہ مر جاتی تھی اور پورے جنوں کی باتوں کو اسمائن کرنے والا منتری کے پتنی نے اسٹ بسوک کے سدریش تیجسوی آٹھ بیٹے اتفان کی اور سبھی جیویت رہے اپنی بہن کے پتروں کو جیویت دیکھ ارسیا بس راج پتنی نے اپنے سوامے سے کہا کہ جدی تم مجھے جویت رکھنا چاہتے ہو تو اس منتری کے بھی پتروں کو اسی جگہ بھیج دو جہاں کی میرے بیٹے گاں ہیں ارثات انہیں مار ڈالو یا سنکر راجہ نے اس منتری کے پتروں کو مارنے کے لئے کئی پرکار کے ادیوک کیے گئے یعنی بہت سارے اپائی کیے پر منتری پتنی نے جیویت پترکا کے پنے بل سے بچا لیا انہیں ایک دن راجہ نے اپنے آدمیوں سے ان پتروں کا سر کٹوا کر پیٹاری میں رکھوایا اور پیٹاری ان کی ماتا یعنی کی منتری کی پتنی کے پاس بھیج دیا کنٹوے آٹھوں سر بھی اس کمتی جواہرات ہو گئے اور بھلے چنگے ہو آٹھوں لڑکے اپنے ماتا کے پاس واپس چلے گئے ان کو جیویت دیکھ کر راج پتنی کو بڑا بشمائے ہوا آنت میں وہ منتری کی پتنی کے پاس گئی اور اس نے پوچھا بہن تم نے کون سے ایسا پونے کیا ہے جس سے بار بار مارے جانے پر بھی تمہارے بیٹے نہیں مرتے اور اس پر منتری کی پتنی نے کہا پوری جن میں میں چلتی اور تم سیارن ہم نے اور تم نے سار سار جویت پتنی کا برت کیا تھا تم نے برت کے نیموں کا بھلی بھاتی پالن نہیں کیا تھا اور میں نے کیا تھا اس دوست سے ہی بہن تمہارے بیٹے نہیں جیتے ہیں اور میرے بیٹے جویت رہتے ہیں او راج رانی اب بھی تم اس جیویت پوتر کا برت کرو اور تو تمہارے بیٹے درگھائیوں ہوں گے میں تم سے سچ سچ کہہ رہے ہوں اس کے کتھران سار رانی نے برت کیا تب ہی سے ان کے کئی بیٹے سندر اور درگھائیوں ہو کر بڑے بڑے راجہ ہوئے سرچ جی کہتے ہیں کہ اس پرکار کا اناند دینے والا میں نے یہاں دیبے برت پتلایا ہے جو اسٹریاں سیرن جیوی سنتان چاہتی ہوں اپنے بیٹے کی لمبی عمر چاہتی ہوں وہ یہ برت اور پوزہ بیدھی پوروک سے کریں یہ جیویت پوتر کا برت کی کتھا سمپن ہوئی پریم سے بولیے جی ماتا دی جی ماتا دی جی ماتا دی